اسلام علیکم ایرون آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست پولر سیکرٹ سکن وائٹنگ فارمولا شیئر کروں گی جس کو یوز کر کے آپ کی سکن پر کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا اگر آپ میرے بتا ہوئے طریقے سے اس کو استعمال کریں گے بعض بہنیں جو کہ سارا سال کچھ بھی نہیں کرتی انہیں اچانک اپنا رنگ صاف کرنا ہوتا ہے کسی کی شادی آجاتی کسی کی پارٹی آجاتی ہے تو ان لوگوں کے لئے یہ فارمولا ہے بہت زبردست ہے آپ کا رنگ بھی گورا کرے گا اور آپ کی سکن کو بھی ڈیمیج نہیں کرے گا یہ فارمولا سپیشل برائیڈرز کے لئے ہے جن کی شادی ہونے والی ہے اور بہت کم دن رہ گئے ہیں اور وہ اپنے رنگ کو بہت زیادہ گورا کرنا چاہتی ہیں اور اپنی سکن کو بہت زیادہ فریش کرنا چاہتی ہیں تو آپ اس فارمولے کو یوز کیجئے آپ یقین کیجئے کہ اس کے بہت زبردست ریزلٹ ہے اور اس کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ اس کو میرے بتاہیے طریقے کے مطابق یوز کیجئے تو آپ اس سے آپ کی سکن کو کوئی نقصانی ہوگا آپ ان فارمولا کو یوز کر کے اپنی سکن کو کافی حد تک وائٹ کر سکتے ہیں بعض لوگ یہ فارمولا یوز کرتے ہیں تو ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ان کی سکن ڈیمیج نہ ہو جائے لیکن یہ فارمولا جو ہے وہ بلکل سیف ہے آپ اس کو یوز کیجئے اور اس کے بیس ریزلٹ پائیے چلنجی فارمولا کریم کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک باول کے اندر فیرل اولی کو نکال لیا ہے اب ہم اس کے اندر بائیو کو سیرم ایڈ کریں گے ان تمام چیزوں کو ہم باری باری ایک لہدہ باول کے اندر شامل کر کے پھر ایک ساتھ ان کو شامل کر دیں گے اس طرح سے جو ان کی مکسنگ ہے وہ بہت اچھی ہوگی اور ریزلٹ بھی اس کے بہت اچھے ملتے ہیں اگر ہم نے اچھی طرح سے کریم کی مکسنگ کی ہوتی ہے تو اس کے ریزلٹ بھی اسی طرح ہمیں ملتے ہیں اب یہ ہم اس کے اندر بائیو کوس کا وائٹننگ سیرم ہے یہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اب ہم اس کے اندر دو عدد وائٹننگ کیپسول اور ایک ویٹمین ای کا کیپسول شامل کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر دوسری کریم میں شامل کریں گے ان کو ہم پہلے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب اس کے اندر ہم سٹیل ملت فریکل کریم ایڈ کریں گے ساری کریم کو ہمیں اچھی طرح سے نکال لینا ہے جو نیکس کریم ہے وہ ہمارے پاس ہے ایزی فریش یہ بھی ہم دبی سے نکال کر باول کے اندر شامل کر دیں گے اب ان دونوں کریموں کو بھی ہم مکس کر لیں گے اور پھر ہم دوبارہ سے ان کو سب کو اکٹھا کر کر ایک مکسچر بنا لیں گے اب ہم اس کے اندر فرس بیوٹی کریم ایڈ کریں گے اور سٹیل ملت فیرنس کریم ایڈ کریں گے اب ہم نے تمام جو کریمیں ہیں اس باول کے اندر شامل کر لی ہیں ہم نے اچھی طرح سے ان تمام کریموں کو مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں تمام کریمیں ہم نے نکال لی ہیں اور اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کر لی ہے گائز آپ اس کو رات کو سوتے ہیں اپنے چہرے کو اچھی طرح سے واش کیجئے اور اس کریم کو لگا لیجئے آپ اس کو متواتر ون منت یوز کیجئے اور اس کے بیس ریزلٹ پائیے اس کے بعد آپ اس کریم کو کم کرتے جائیے ایک ہفتے میں دو دفعہ یوز کیجئے اس کے بعد آپ اس کو ایک ہفتے میں ایک دفعہ یوز کرنا شروع کیجئے پھر آپ اس کے اندر ایک گیپ دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ دوبارہ سے اس کریم کو یوز کر سکتے ہیں گائز اس طرح سے اگر آپ کریم کو یوز کریں گے تو آپ کو اس کے اچھی ریزلٹ میریں گے اور اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ آپ کی سکین پر نہیں ہوگا آپ اس کے ساتھ اپنے جو سکین ہے اس کی کلینزنگ کیجئے موسٹرائزنگ کیجئے اپنے چھیرے کا خیال رکھئے اور اس کے ساتھ آپ اس فارمولے کو یوز کیجئے جو برائیڈل ہیں جن کی شادی ہونے والی ہے وہ اس کو آرام سے یوز کیجئے اور اس کے بیس ریزلٹ پائیے اور ایک بات میں اگر پور بتانا چاہتی ہوں اس کریم کو اپنی سکین پر عادت مت بنائیے جب اس کی ضرورت ہو آپ تب ہی اس کو یوز کیجئے بہت لانگ گیپ دینے کے بعد اگر آپ اس طرح کریم بنا کر دوبارہ سے یوز کریں گے تو آپ کی سکین کو کوئی نقصان نہیں ہوگا گائز اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بیٹن بھی کلک کر دیں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ